بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز جیسے کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر ڈسکاس کیا تھا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نیو کرنسی نوٹس لانے کا اعلان کر دیا جو کہ دسمبر دو غزار چوبیس تک فائنلی جو ہیں وہ مار ہیٹ کے اندر اویلیبل ہوں گے اب اس کام کو عملی جامعہ پیانانے کے لیے اس پر کام بہت تیزی سے جاری ہے اور اس کے نئے ڈیزائنس جو ہیں وہ ریویل کر دیا گیا ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے حوالے سے کمپیٹیشن رکھا گیا تھا جس سے ملک پر سے بہترین ڈیزائنرز کو ہائر کیا گیا تھا اور اس کمپیٹیشن میں جو وینر تھے ان کو بل ترتیب فرسٹ پرائز والے کو ون میلین اسی طرح سیکنڈ والے کو فائف لاک اور اسی طرح بل ترتیب انعام دیے جانے تھے تو وینرز بھی انعام کر دیا گیا اور ان کے ڈیزائنس کو بھی انعام کر دیا گیا ان ڈیزائنس میں جو آپ کو ایک چیز قدرے مختلف نظر آئے گی کہ اس کے اندر قائدیاظم کی تصویر کے علاوہ علامہ اقبال کی تصویر فاطمہ جنہ اور لیاقت علی خان کی تصویریں بھی آپ کو نظر آئیں گی اور سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ان ڈیزائنس کو انعام کر دیا ہے اور ڈیزائنرز کی لسٹ بھی بتا دیا کہ کس کس آرٹس ڈیزائنرز کے جہاں وہ ڈومینیشن سیلیکٹ ہوئے ہیں نوٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں اور تمام نوٹس تبدیل کیے جائیں گے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ریس ٹین سے لے کے فائف تھاؤزنڈ کے اندر جو بھی نوٹس آتے ہیں ان تمام نوٹوں کو تبدیل کیا جائے گا اب یہاں پہ جو موجود ہیں نوٹس مجھے یہ کوئی ڈیزائن کو خاص پسند نہیں آئے یہ سب سے پہلے نمبر ٹین والا دس روپے والے روپے کے ڈیزائنز موجود ہیں جو کہ سب سے بیسٹ لگا ہے مجھے کٹیگری کے اندر سیکنڈ نمبر پہ جی بھی دس نمبر کا ایک دوسرا ڈیزائن ہے تو کچھ نوٹوں کے دو دو ڈیزائنز بھی یہاں پہ موجود ہیں یہ اس میں اگر کلر کمبینیشن ایڈ کیا جائے تو می بھی یہ اور بہتر ہو سکتا ہے اسی طرح یہ بیس روپے والا ڈیزائن ہے جو کہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگا یہ ویسٹرن نوٹس کی کاپی لگ رہا ہے یہ نوٹ جیسے ڈالرز ہوتے ہیں یا کہہ لیں کہ ایوروز ہوتے ہیں اس طرح کے یہ نوٹ لگ رہے ہیں لیکن اس کا کلر کمبینیشن انتہائی برا لگ رہا ہے مجھے اس کے بعد جی پچاس روپے والا نوٹ ہے اس کی بھی کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی خاص ڈیزائن مجھے مزہ دار نہیں لگ رہا ہے یہ ڈیزائن اسی طرح یہ سو روپے والا نوٹس کے ڈیزائنز ہیں جس کے اندر علامہ اکبال صاحب کی تصویر بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے لیکن یہ بھی نوٹ کوئی خاص اچھا مجھے نہیں لگا ہے اس کے بعد جی پچاس روپے والا نوٹ سوری پائنسو روپے والا ہے لگتا ہے کہ اس نوٹ کو ہاتھ سے ڈیزائن کیا گیا اور بالکل بھی اچھا ڈیزائن نہیں لگ رہا ہے یہ بھی اس کے بعد اگین پائنسو والے نوٹ کا ڈیزائن ہے یہ اس پہلے والے نوٹ سے کافی حد تک مجھے بہتر لگا اور یہ ایک ہزارہ والے نوٹ کا ڈیزائن ہے جو کہ بہت اچھا ہے میرے خیال میں کافی بہتر ہے یہ ڈیزائن اور اس کے بعد فائف تھوزنٹ والے نوٹ کا ڈیزائن ہے جی اور یہ بھی کوئی خاص اچھا ڈیزائن نہیں لگ رہا ہے اور لاس پیاتا ہے جی پانچ ورپے والا جو کہ سب سے برے ڈیزائنوں میں سے ایک ہے میرے خیال میں سب سے ورس ڈیزائن ہے یہ تو یہ جی نوٹس ہیں جن کا بقاعدہ طور پر اعلان ہو چکا ہے اب ان جو نوٹس جو سلیکٹ کیے گئے ہیں ان کو آؤٹ آف تی کنٹری جو ڈیزائنرز ہیں جو کہ سٹیٹ بینک کے درہو کام کرتے ہیں ان کو بھیجا جائے گا اور اس کے اندر کچھ فیچرز ایٹ کیے جائیں گے جن کو سیکیورٹی فیچر کا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کرنسی نوٹوں کو چھاپنے کا عمل کا بقاعدہ طور پر آگاز ہو جائے گا بہت سارے لوگوں کو یہ معنی ہے کہ ہمارا ملک ابھی اتنا سٹیبل نہیں ہے کہ اس طرح کی ہم لوگ جائیں وہ کرنسی چینج کے متعمل ہو سکے ہیں جس کے اوپر کروڑوں روپے کا خرچہ آئے گا لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر ملک کا یہ ایک رول کہہ لیں گا یہ قدرتی طور پر ہے کہ پانچ سے دس سال بعد کرنسی چینج کی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کرنسی کے جو کاپیز ہیں وہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ آ جاتی ہیں تو یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کرنسی کو تبدیل کیا جائے اور اس کے علاوہ جو بلیک پر ملی پڑی ہوتی ہے اس کو بھی بار آئینے میں مدد ملتی ہے تو گورنمنٹ کو پتا چل سکے کہ کس کس بندے کے پاس کتنا کتنا پیسہ ہے اور کیا آیا اس کے پاس اس پیسے کا ریکارڈ موجود ہے یا نہیں موجود ہے تو اس حوالے سے بھی یہ ایک اچھا انیشیٹیف ہو سکتا ہے بہرحال آپ کو یہ ڈیزائنز کیسے لگی ہیں یہ نیچے کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو سے لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا شکریہ موسیقی